اہم معاملے پر بات کریں گے سوپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستوں اور آزاد ارکان کے نوٹیفیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا دوسرا اجلاس آج ہو رہا ہے اجلاس میں کن امور پر غور کیا جائے گا کن کن چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے نمائند فہد چودری فہد بتائیے گا اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس پر جو ایک تفصیلی بریف ڈیٹیل فیصلہ ہے وہ کسی بھی وقت اس ہفتے آ سکتا ہے آپ کے ذرائے کیا بتا رہے ہیں جی دیکھیں مخصوص نشستوں اور آزاد ارکان کے نوٹیفیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی تھی اور وہ وضاحت جو ہے وہ کچھ روز پہلے جاری کی گئی تھی جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اس معاملے پر معاملات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر منوان عمل درامت کیا جائے اب آج الیکشن کمیشن میں اس معاملے پر دوسرا اجلاس ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر صدارت کر رہے ہیں چاروں میمبران شریک ہیں اس کے روح سیکٹری الیکشن کمیشن خصوصی سیکٹری اور قانونی ٹرین شریک ہے قانونی ٹیم جو ہے وہ اس وقت بریفنگ دے رہی ہے سپریم کورٹ کی جو وضاحت جاری ہوئی ہے اس معاملے پر اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قانونی ٹیم کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی دھانچہ اس وقت موجود نہیں ہے تو آزاد ارکان کو پی ٹی آئی کا قرار دینے کے لیے جو سرٹیفیکیٹ جمع کروائے گئے ہیں وہ کس کی آثورٹی جو ہے اس پر تسلیم کی جائے اس کے علاوہ مخصوص نشستوں سے مطالق بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا اس لیے مخصوص نشستیں بھی اس کو الارٹ نہیں کی گئیں اب غور و خوز جاری ہے اس علاوہ میں بھی اس پر غور کیا جارہا ہے فہا چودری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ